دعائیں نصیب نصیب وہ چیزیں تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے اس طرح اللہ تمہارے دعائوں کو نصیب پر فتح دیتا ہے دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے اور اگر تمہاری دعائیں نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعائوں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیڑتا توقع رکھو کیونکہ توقع رکھنے والوں کے لئے اللہ ناممکن ذریعوں سے اسے ناممکن موجزے لاتا ہے تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دے گی یا پھر تمہیں بدل دے گی مگر رہے گا یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے جب تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا ماننا خبول ہو چکا ہوتا ہے بس اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اسی لئے تمہیں سب ہوتا نظر نہیں آتا اگر دعا چاری رکھو گے تو امی سے بڑھ کر ملے گا اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہرہے ہوتے ہیں اور زبان کے بجائے دل بولہا ہوتا ہے ایسی کیفیت میں دعائیں خبولیت کے خریب ہوتی ہے اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے یہ جو تم گرتے گیتے اچانک سمل جاتے ہو دکھوں میں سے اچانک سے خوشی کو پا لیتے ہو یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے یہ یقین ہو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں پھر تمہاری ہر دعا خبول ہو جائے گی خبولیت تک پہنچ جائے گی رب دعائیں لازمی خبول کرتا ہے مانگنے کی توفیق ملنا ہی اس بات کا ثبوت ہے آزمیش سے گھبرانا نہیں بس آسانی ضرور آئے گی اللہ ستر مول سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اس کے آگے آنسو بہا ہوگے تو دعا کیسے خبول نہیں ہوگی یقین رکھو وہ مولا سب کی سنتا ہے ہو سکتا ہے تمہارا صبر کرنا اللہ کو پسند آ گیا ہو اب خوش ہو کر وہ تمہارے تمام دکھ دور کر دے اور تمہاری کوئی دعا ادوری نہ رہنے دے یہ بھی ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو بس بہترین وقت پر تمہیں دے دیا جائے گا اور پھر اللہ تمہاری مانگے ہوئی دعا پر ایسے کن کہے گا کہ تم خود ہی حیران رہ جاؤ گے خوشی سے آنکھیں بھیگ جائیں گی قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہیں اسی یہ چھوڑ کر جانے والوں کو یاد کر کے رونی کے بجائے اللہ کو اپنا حال دل سناؤ اس سے توبہ کرو دیکھنا سکون آ جائے گا اور کوئی غم بھی باقی نہیں رہے گا دعا میں اللہ کے آگے بہنے والے آنسو دل کے بوجھ کو سکون میں بدل دیتے ہیں زندگی میں کوئی غم ہمیشہ کیلئے نہیں ہوتا ہم اسے خود اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے زندگی دینے والے رب العالمین پر یقین رکھو وہ ہر غم کو دور کر دے گا زندگی میں دکھ میں پریشانی ہیں پر ہر بار اللہ بھی تو ساتھ ہے نا اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر مایوسی تو نہیں بنتی وہ سب ٹھیک کر دے گا اللہ ان کے ساتھ ہے جو دعا کرتے ہیں اور خبولیت پر ایمان رکھتے ہیں بس پھر ادھر تم دعا کروگے ادھر اللہ کن کہہ دے گا اللہ سمجھتا ہے تمہارے دل کی تڑک کو وہ جانتا ہے دعا میں بہنے والے تمہارے آنسوں کو یہ تڑک اور آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں وہ جل تمہیں بہترین سے نوازے گا دعا مانتے وقت خبولیت کا یقین جتنا زیادہ رکھوگے اللہ پاک اتنا ہی جلدی دعائیں خبول کریں گے تم مانتے ہونا کہ اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے تو دعا کی خبولیت میں دیری اصل میں تمہاری بہتری کیلئے ہے بہترین وقت پر تمہارے ہر دعا خبول کر لی جائے گی تم اگر کچھ بہت شدہ سے چاہتے ہو تو خود کو اللہ کے اندہیں خریب کر لو کیونکہ جس کو رب مل گیا اسے سب مل جائے گا تمہاری ہر دعا سنی جا رہی ہے بہترین وقت پر تم خبول ہوتے دیکھوگے یہ جو تم نماز کے بعد سکون سے محسوس کرتے ہو یہ گواہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے بس یقین بنائے رکھنا دعائیں کرنا نہ چھوڑنا اگر اللہ نے سکون دیا ہے تو خبولیت کا توفہ بھی ضرور دے گا سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکون ہی ہو تو سمجھ لو تمہارا دن دنیاوی چیزوں سے نہیں چاہتا بلکہ وہ اللہ سے جننے کے لئے تڑپ رہا ہے خود کو اللہ سے جوڑو جوڑ لو ہمیشہ کا سکون تمہارا مخدر بن جائے گا جب تم بہت تھک کر ہمت ہار کر رو کر ٹوٹی ہوئی امید سے نماز پڑھ کر دعا کرو گے تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے رب دھیرے دھیرے سارے زخم سی رہا ہے مرحم لگا رہا ہے کچھ ہے جو دل کے سارے کانٹے نکال رہا ہے اور ایسے کہ تمہیں درد بھی نہیں ہوتا تب تم سوچو گے کہ رب کتنا مہربان ہے اس نے تانہ نہیں دیا کہ کوئی ناشکری کوئی ناشکری یاد نہیں دلائی اس نے صرف درد چھنا ہے دنیا کا سامنا کرنے کے لئے تیار کر دیا اور یوں تمہارے اندر پر سکون ہو جائے گا کافی عرصے سے دعا کر رہے ہو مگر خبول نہیں ہوئی تو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بہترین وقت پر بہترین نوازے رے چاہتے ہو تو پھر مایوسی کیوں اللہ چل ہی تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے گا تمہاری چاہتے تمہیں نواز دے گا انشاءاللہ موسیقی